بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکی وفت اور آرمی چیف کے درمیان پاکستان کے وفت کے درمیان آرمی چیف نے بڑے آرے ہاتھوں لیا امریکی وفت کو اور سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ جو ڈرون حملہ ہوا تھا وہ پاکستان میں جاری ضرب عزب اور دہشتگردی کی جنگ کے اوپر بہت زیادہ اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے اور کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کے بارے میں بھی جانیں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر ریٹائر پاروک عمید صاحب سینئر آنلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے جانیں گے ان کا تجزیہ تنویر صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں امریکہ مخالف ایسا ساتھ ہیں ڈرون حملہ ہوا تھا تمام اس کے بعد کی چیزیں ہم لوگوں کو پتے ہیں امریکہ کا وفت ایسے ٹائم پر آیا جو کہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیا چاہتے ہیں تاکہ اس وفت کے تین چار مقاصد ہیں ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ ڈیمیج کنٹرول ہو جو انڈیا کو یو ڈسکریمنیٹری ایک انداز امریکہ نے اختیار کیا ہوا ہے ان کو نوازنے کا اس کے جو ریکشن پاکستان میں آ رہا ہے اس کو کانٹر کریں دوسرا اس خطے میں امریکی مفادات کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کو رپیر کرنے کی کوشش کریں تیسرا یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو پینڈنگ ایشیوز ہے اس پہ بات آگے بڑھانا چاہتے ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں سے ملاقات کرے گا امریکی وفت لیکن سب سے امپورٹنٹ میٹنگ جو ہے کل جی ایس کیو میں جنرل راہیل شریف کے ساتھ ہوئی ہے جنرل راہیل شریف سے نے تین چار باتیں بڑی امپورٹنٹ کہیں انہوں نے کہا کہ ایک طرف آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم افغانستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں دوسری طرف ہم سے انداز مانگتے ہیں کہ آپ تالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لائیں امن قائم کریں مدد دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے یہ سوال اٹھا ہے کہ پچھلے تیس سال سے جو افغان مہاجرین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جو گرانٹس ہیں انٹرنیشنل وہ بھی کم ہو رہی ہیں پاکستان پر اقتصادی دباؤ ہے آپ اس کا کوئی سلوشن ہمیں بتائیں کہ اس کا کیا کہہ جانسے یہ بارڈر منیجمنٹ جب تک نہیں ہوگی آپ کہتے ہیں مشترکہ کاروائییں کریں اگر ادھر آتے ہیں اور آپ الزام لگاتے ہیں کہ یہاں کے لوگ ادھر جاتے ہیں تو آپ بارڈر منیجمنٹ کو کیوں سپورٹ نہیں کرتے اور پاکستان کا یہ مطالبہ کیوں نہیں مانتے ایک بات انہوں نے جو دو ٹوک انداز میں کہی ہونا کہ جناب ملہ فضلاللہ کے جو ٹھکانے افغانستان میں ہے جس کو را بھی جانتی ہے جس کو افغانستان کی انڈیلیزنس جانتی ہے امریکیوں کو کس نے روکا ہوا ہے کہ وہ ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتا اور آخری بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ را اور افغانستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے جو پاکستان میں دیشگردی کر رہے ہیں اس کے اوپر امریکہ کو چپ کیوں لگی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پاک ہم تہرا دیتے ہیں افغانستان کے اندر ادھے ہم ایس تحکام کے لیے تو ہم جو کوششیں کر رہے ہیں انہیں تو انڈرمائن کر دیا گیا پاکستان کو دو مور کا مطالبہ کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ نے صحیح کہ یہ جو ڈرسل جو بلوچستان والا ڈرون اٹیک ہوا تھا مولا اختن منظور پہ اس نے تو پیس پروسس یا اس کے جو بھی کوئی تھوڑی بہت امید تھی اس پہ تو سارا پانی پھیر دیا اب زیادی بات افغان طالبان نے آلیڈی کہہ دیا ہم تو جنگ کریں گے اور آگے معاملات جو ہے اور مشکل ہو جائیں گے پیس پروسس کے لیے اس میں کیا ہوگا کہ زیادی باتیں زیادہ افغانستان میں لڑائی ہوگی اس کے ایفیکٹ پاکستان پر ہوگا تو اوورال جو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم کسی طرح افغانستان کو پیس پروسس بڑھائیں گے افغان طالبان کو بڑے آرام سے ٹیبل پہ لے کے آنگے ٹھیک مشکلات تو اس میں ہوگی لیکن وہ معاملہ تو ابھی فور در ٹائمنگ نظر نہیں آرہا اور افغان طالبان نے بھی کہہ دیا کہ جب تک امریکی فوجی موجود ہے وہاں پہ ہماری جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی اور آپ کو پتہ ہے دس ہزار امریکی فوجی وہاں پہ موجود ہیں تو لہٰذا ایک تو یہ بات ہو لیکن امپورٹن چیز جو انہوں نے کہا ہے کہ جی رو اور افغان انٹیلیجنس انڈیس کا جو نیکسز ہے وہ پاکستان میں کارروائی کر رہا ہے بروچستان میں انہوں نے تمام کے پروس پی دے دیا رو میں تو سمجھتا ہوں ان کو خود کے کہنا چاہیے تھا جنرل راہی شریف کو کہ جناب یہ رو اور انٹیلیجنس کا جو نیکسز ہے ہم سمجھتے اس کے پیچھے امریکہ ہے ہم سمجھتے اس کے نیکسز کو سی آئی اے اور امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ تمام کارروائی ہیں پاکستان کے خلاف ہوں اور امریکہ جو ہے جن کے بھی ایک بڑی ایک پرزنس موجود ہے سی آئی اے موجود افغانستان میں تو کیا وہ انہوں نے اپنی آنکھیں پھیری ہوئی ہیں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کہ صرف رو انڈیوز نہیں ہے اس میں سی آئی اے بھی انوارڈ ہے امریکہ بھی انوارڈ ہے کہ کس طرح پاکستان کو پریشان جو ہے وہ ان کی پریشانی جو ہے کو قائم رکھا جائے بلکہ حالات کو خراب کرا جائے بیسک میرے خواہل میں مسئلہ صرف یہی ہے کہ یہ سی پیک جو ہے نا یہ جس پہ ہماری پوری فوج کی کمٹمنٹ ہے میں ایک پورا نیشنل کنسنسل جس کے اوپر چائنیز آکے در بیٹھ گئے ہیں یہاں پہ صبح شام بڑا کام ہو رہا ہے چائنیز کی میرے خواہل ہے اپنے جو ورکرز ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں گوادر میں ان کا آپریشنل کنٹرول ہے تو یہ ان کی ابھی بھی پوری کوشش ہوگی چاہے اس طرح کی آپ کی ملاقاتیں وہ کریں گے آپ کو ایک آپ کے کمفرٹ لیول بڑھانے کی کوشش کریں گے آپ کو ری ایشور کریں گے کہ نیجی ہمارے ایسے کوئی نیگٹیو آنائم نہیں آپ لوگ کے بارے میں لیکن ان کی اپنی یہ ڈبل ڈیلنگ ان کی ڈبل گیم ہے یہ چلتی رہے گی پاکستان کو چاہیے کہ ہم اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کریں فاروق صاحب میں ایک ایمپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی جو جگرہ فی خود مختاری ہے اس کو ڈرون حملے سے اٹیک اس کو نقصان پہنچا ہے لیکن کیا پاکستان میں ایسے لوگ حکومت میں نہیں رہے جو امریکہ کو کہتے رہے کہ آپ ڈرون حملے کرتے رہیے ہم احتجاج کرتے رہیں گے کیا یہ ویکی لیکس کے اندر جو ٹاکس ہیں خود جو پاکستان کی طرف سے گلتیاں سرزد ہوئی ہیں پاکستان کی جو پالیسی ماضی کے اندر درست نہیں رہی ہے امریکہ کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے اس کو بھی ذرا ریویو کرنا چاہیے دوسرا آصف زرداری صاحب نے ایک آج کولم لکھا ہے ایک اخبار میں ایک آرٹیکل ان نے کہا جی کہ اگر پاکستان اور امریکہ کا اعتماد جو کہ ڈرون حملوں کے بعد ڈسٹرب ہوا ہے اس کا زیادہ نقصان امریکہ کو ہوگا اس کے بھی اس خطے میں جو مفادات ہیں وہ اس خطے کو بھارت کی آنکھ سے نہ دیکھے اگر وہ ایسے دیکھے گا تو وہ صحیح حل نہیں کرسکے ابھی آپ دیکھنا پاکستان میں بڑا انٹی امریکن سنٹیمنٹ بہت ہائی ہے پیچھے کافی معاملات کو تھوڑے بہتر ہو گئے تھے لیکن یہ ڈرون اٹیک کے بعد یہ ڈی ایس رو کے تمام معاملات کے بعد تو اب دیکھنا پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بروچستان میں کئی شہروں میں کوئٹا میں سی بی میں نوشکی میں اور شہروں میں وہاں پہ ڈرون سٹرائک کے خلاف وہاں پہ کل اتجاجات پروٹیسٹ ریلیز ہوئی امریکہ کے خلاف اسی طرح وہ دفاع پاکستان کاؤنسل ہے ٹھیک ہے وہ تمام یہ رائٹ ونگ کی جو پارٹیز ہیں یہ لوگ بھی آئے ہیں انہوں نے بھی مختلف شہر میں جو ہے جا کے شہروں میں کوئٹس کی ہیں تو امریکل یہ چیز تنویس صاحب دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ اس طرح پرسو کریں گے یہ پہلے والے آرمی چیف نہیں ہیں یہاں پہ پتنی کیا ہوتا رہا ہے نہیں فاروق صاحب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں اسے اگرینی کرتا ہے دیکھئے اصل نقصان یہ ہوا ہے کہ جو لوگ دہشتگردی کے خلاف جنگ کر رہے تھے وہ آپس میں جنگ کرنا چروع ہو گئے ہیں بجائے اس کے کہ امریکیوں کی پاکستان کی افغانستان کی ساری توجہ جو دہشتگردوں کے خاتمے پر ہوتی ہم آپس میں علج گئے اس سے دہشتگردوں کو خاتمہ ہو گئے اچھا آپ نے احتجاج کی بات کی جو بلوچستان میں چل رہا ہے ایک احتجاج ہمارے فوران آفس نے بھی کہا تھا کہا تھا کہ امریکہ صرف اور صرف کام کے ٹائم کا دوست ہے تو یہ ابھی بھی کام کے لیے آئے ہیں کچھ ان کے جو نظائم آگے کام کے لیے دیکھیں ابھی جب یہ افغان طالبان ان کے حملے بڑھ جائیں گے افغان نیشنل آرمی یہ پرشیر برداشت نہیں کر سکے گی اور یہ دیکھیں گے کہ کابل کی طرف افغان طالبان کی منصاب کے طور پر پیش قدمی ہوتی ہے حالات اور سنگین ہو جاتے ہیں یہ پھر آپ کے بعد بھاگے بھاگے آنگے کہ یہ ہماری مدد کریں افغانستان میں حالات کنٹرول کرنے کے لیے تو یہ ان کا ایک پیٹن ہے ان کی روایت ہے کہ جب ان کو آپ کی شدید ضرورت ہوتی ہے اس وقت جس میں پہلے بھی دفعہ میں نے کہا تھا یہ تمام ملٹوی ایڈ آپ کو دل کھول کے دینا شروع کر دیتے ہیں اپنا انٹرناشنل انسٹیوشن کو کہتے ہیں کہ پاکستان کو دبا کے کر دے دو ان کو پیسے دو ان کو فننشل ان کو بہتر کرو چلیے ابھی دیکھتے ہیں آگے بتائیں گے ہم کیا ضرورت ہے امریکہ کی امریکہ کو ابھی آنے والے وقتوں میں بڑی ضرورت پڑھنے والی ہے یہ پاکستان کی افغانستان کی آمن کے لیے ہمیشہ پاکستان کو بلایا جاتا ہے آمن مذاکرات کے لیے بلایا جاتا ہے لیکن پاکستان کی نہیں سنی جاتی یہ عجیب بات ہے اب سنی جانے لگی ہے الیکشن کمیشن کی الیکشن کمیشن نے ایک ڈیمانڈ کر دی ہے پی ٹی آئی سے کہا یہ ہے کہ امران خان صاحب پارٹی کے تمام فنڈز جو بیرونی جگہ سے آ رہے ہیں یا بیرونی ممالک سے آ رہے ہیں ان کے بارے میں تمام تفصیلات جمع کرائیں اور اتنا لمبا جو ڈیلے ہوا ہے یہ امران خان صاحب کی طرف سے ہوا کیوں ہوا فارغ صاحب یہ تمام تفصیلات تو دے دینی چاہیے تھی جب وہ کہتے ہیں کہ تمام اصلاح صاحب دیکھیں اس میں جو میری ریسرچ وہ یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے جب اپنے آپ کو تمام الیکشن کے وقت پہ جو اکاؤنٹس ریکوارڈ ہیں ایس پر لاؤ ہم نے آپ کو تمام کی وہ آڈٹ رپورٹس دے دی ہیں تو اب آپ ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کا پوائنٹ بھی بڑا ویلڈ ہے انہیں کہا جب جناب قانون کے مطابق ہم کسی بھی وقت جو ہے اگر ہمیں شک پڑ جائے کہ آپ کی پارٹی کے پاس وہ فنڈ جو ہے مختلف ذرائع سے آ رہے ہیں اور خاص کر یہ بیرونی ذرائع سے جو آپ کو فنڈ مل رہے ہیں ہم ان کی اندسفیکشن کر سکتے ہیں اور یہ پیٹیشن کس نے کیا ایسی پی میں وہ ایک بابر صاحب ہیں جو پی ٹی اے کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں ایک وقتوں کے انفرمیشن سریکٹری بھی ہوتے تھے اب ذاری بات ہے وہ اس گروپ میں ہیں جو کہ امران خان سے بہت ناراض ہیں اور یہ وہی جسٹس وجیو دن گروپ یہ وہی لوگ ہیں تو اب وہ اس نے پی ٹی اے کو بیریس کر الیکشن کمیشن میں چلے گا پی ٹی اے انہیں چال کیا چلی وہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہاں پہ جا کے انہیں سٹے لے لیا اب الیکشن کمیشن اور پاکستان بڑی ناراض ہے پی ٹی اے تھے کہ آپ نے وہاں پہ سٹے لے کے یہاں کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ برکل اگر قانون کے مطابق یہ انڈسٹیگیٹ ہونا چاہیے آپ کے فارن فنڈ تو نہ صرف پی ٹی اے اور بھی پارٹیز ہیں اور بھی پارٹیز ہیں مالک سے جو احساسہ جاتے ہیں ان کو ڈیکلیئر کیا جائے اپنے نہیں ڈیکلیئر کر رہی کیا مسئلہ ہے نو ماں آگے تنیس صاحب بات یہ ہے کہ پی ٹی اے ہی کہتی ہے کہ الطاف صاحب باہر بیٹھ کے جو ہے سیاست کر رہے ہیں زرداری صاحب کا باہر جو ہے گھر ہے نواز شریف صاحب کا باہر بزنس ہے اگر یہ بیرونی نیشنلٹی ٹھیک نہیں ہے باہر کاروبار ٹھیک نہیں ہے تو باہر کی حکومتوں کے پیسے کے ساتھ پاکستان میں سیاست کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے اگر عمران خان صاحب ٹھیک ہیں اور اگر پی ٹی اے ٹھیک ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہوں گے تو پھر یہ کیوں گھبرا رہے ہیں الیکشن کمیشن کو اپنی دینے اور جس بندے نے یہ بات کی ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا بنہدی رکن مرکزی رہنما رہا ہے وہ جب کہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خرد برد کے معاملات ہیں کوئی چانبین کی ضرورت ہے پاکستان کی سیاست میں کیا ہوتا رہا ہے کیا مذہبی جماعتوں کو باہر سے فندگ نہیں ہوتی رہی کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ وائر ٹیکسٹرائل سیکٹر کچھ سیکولر جماعتوں کی امداد ویسٹر کنڈریز کس طرح کرتے رہے ہیں کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ یہاں تو حساس ادارے کیا وہ بولنا چاہیے آئی جی آئی میں جس طرح سے پیسے بٹے تھے پارٹیوں کے ادر یہ جو سیاست ہے یہ غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی گئی کیونکہ باہر کا پیسہ آ گیا سیاست بہنگی ہو گی اور اب تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس چھے ٹریلین ہو وہ پاکستان پورا خرید سکتا ہے پورے سینیٹر پورے قومی اسمبلی کے ارکان سارے کے اوپر یہ کر سکتا ہے دیکھئے یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اور الیکشن کمیشن نے بلکل ٹھیک کام کیا ہے لیکن الیکشن کمیشن بچارے کا ایک اپنا کرائیسز ہے کہ اس کے چاروں میمبر جو ہیں وہ اس وقت ختم ہوگی ان کی مدد ملازمت جن دو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے ایک بیمار ہے اور دوسرا دبائی گیا ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی نے اپنے ہی ارکان کو ناراض کر کے اپنے پاؤں پر کلھارا مار دیا نہیں وہ تو مسئلہ تو ہے نا پی ٹی آئی کے اندر آپ کو جسٹس وجیہ دین کی جو رپورٹ آئی ہے ان کا جو پورا گروپ ہے وہ عمران خان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے پرابلم تو کریٹ کر رہا ہے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے اور وہ اپنے سکور جو ہے کسی کی پارٹی ممبرشپ سسپنٹ کر دی ہے وغیرہ تو لہذا وہ اپنا سکور تو سیٹل کرے گے عمران خان کے ساتھ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ای سی پی کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ اگر اس طرح کی جو پیٹیشن آتی ہے جہاں پہ انکرسٹگیشن کی روٹ ہے تو پھر ان کو اکراس تابور چلنا چاہیے اب مثال کے طور پر ہم کیا سن رہے ہیں کہ پہلی جون کو جو کیپٹن سلطر صاحب نے جانا تھا وہاں پہ اور مریم نواز کے بارے میں جو کہا گیا تھا جو پیٹیشن تھی جو پی ٹی آئی والوں نے لائرد نے داخل کی تھی کہ جناب انہیں دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں وہ چیزیں ڈسکلوز نہیں کی ہیں جو مریم نواز صاحبہ کے آفشور باہر والے جو پرپرٹی ہیں تو وہ کیا ہوا جناب ابھی تک وہ ہیرنگ وہ بھی ڈیلے ہونی ہے تو یہ ہیرنگ ڈیلے نہیں ہونی چاہیے ان کو پوری انرسٹگیشن ہر کیس کی ایسی ہونی چاہیے تاکہ انڈ میں کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے اچھا لیکن آپ کو ایک اور بات یاد ہوگی وہ الیکشن کمیشن کے ارکان کی تنخواہیں بڑھی تھی ہیں زائر ہے اسی حکومت نے بڑھائی تھی پی ٹی آئی پہ دباؤ کے لیے تو نہیں ہے اس میں تو بہت سے نام ایسے آتے ہیں کئی الیکشن کمیشن کے جو اعلی شخصیات ہیں ان کے بچوں کی ملازمت کے معاملات لیکن میں اس میں نہیں پڑنا چاہتا میں ان کی انٹینشن پر بھی شک نہیں کرتا فاروق صاحب جو کہتے ہیں کہ اس کو اکراستہ بورڈ چلنا چاہیے دیکھئے الیکشن کمیشن کے پاس ایک پٹیشن آئی ہے ایک بندہ شکایت لے کے گیا اس نے کہا جناب میرے پاس شواہد ہیں آپ ان کو بلائیں پوچھیں کہ کون کون سا ملک جو ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے کیا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دھرنے کے اندر کہاں سے پیسے آئے کیا ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے یہ الیکشن کے دنوں میں کروڑو روپیہ جو صرف ہوتا ہے کیا یہاں مافیہ جو ہیں سیاست کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرتے کیا کورپرین سیکٹر جو ہے یہ نہیں کرتا تو سیاست کو پاک صاف ہونا چاہیے اگر آپ کو نونڈی پر اتراز ہے نجی نونڈی ہم تاکروس تے بورڈ بات کرتے ہیں اگر پی ٹی اے کے سب کے معلوم ہیں کہ امنان خان باہر جاتے ہیں وہاں پہ وہ ڈونر کے جو فنکشن ہیں پارٹیز ہوتی ہیں فنڈ ویزرز ہوتے ہیں کینیڈا میں لنڈن میں امریکہ میں ظاہری بات لوگوں ان کو پیسے دیتے ہیں تو یہ سارا کونٹیٹ فور ہونے چاہیے اس میں تو کوئی شک ملی بات نہیں ٹھیک ہے ایکاونٹنگ تو ہونی چاہیے کیونکہ اگر ایکیمٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو اس کے بعد پھر شفافیت نہیں آ پائے گی شفافیت نہیں ہوگی تو پھر کرپشن کی بات ہے تو ہم سنتے ہی رہیں گے لیکن ناظرین وعدے بڑے کیے جاتے ہیں ہمارے سیاست دان بھی کرتے ہیں امریکہ نے بھی وعدہ کیا تھا کچھ عرصے پہلے کہ افغانستان سے فوجیوں کا انخلاص شروع ہو جائے گا اب جو ڈیسیشن آیا وہ کچھ اپوزٹ آیا صدر اوبامہ نے باراک اوبامہ نے امریکہ کے صدر نے اس بات کی توسیع کر دی ہے کہ امریکی کاروائی چلتی رہے گی افغانستان کے اندر اور اب تو وہ جنگی تیاروں کی بھی باتیں ساتھ میں آنے لگے دیکھیں نا ڈیر سال پہلے تک جب ڈراؤڈ آن شروع نہیں ہوا تھا تو تقریباً ایک لاکھ بٹیس سار امریکی فوجی تھے پھر وہ کم ہو کے رہ گئے اپنا دس ہزار کے قریب اراؤن ٹین تھازن اب ان کا پلان تھا کہ اس سال کے آخر میں ہم اس کو لے آئیں گے تقریباً پانچ ہزار کے اوپر اور افغان نیشن آرمی جو ہے افغان سیکیورٹی فورسز وہ منیج کریں گے افغانستان کے معاملات سیکیورٹی کے معاملات طالبان کے ساتھ دائش کے ساتھ بغیر بغیر لیکن معاملہ الٹا ہو گیا افغان نیشن آرمی کی ٹھیک ہے امریکن نے کوشش تکی ہے ویسٹ نے پیشلے دس سال میں کیونکہ پیسٹی بیلڈنگ ہو ان کو ٹرین کیا جائے اچھا ایک کوپمنٹ ہو لیکن افغان نیشن آرمی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے افغان طالبان کے گینز جو ہیں وہ بہت سٹرونگ ہے ایک تو یہ تو لہٰذا اب انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ جی افغان آرمی اپنا جو یوئس فورسز افغانستان میں وہ ان کو مزید اختیارات دیے جائیں گے ان کی کمانڈر کو وہ یہ ہے کہ آپ ایر سیٹس بھی کر سکیں گے آپ افغان نیشن آرمی کی سپورٹ میں زمینی گراؤن سپورٹ میں آپ ان کے ساتھ افغان طالبان کا کوئی خاص لڑائی ہوتی ہے اس میں آپ حسابی لے سکتے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا ہے کہ جی افغان طالبان کو ڈریکلی آپ ان کے ساتھ انگیج نہیں ہوں گے ان کو ٹارگٹ نہیں کریں گے سپیشل ان کی ٹارگٹنگ نہیں ہوگی لیکن آپ جہاں جہاں آپ دیکھیں گے کوئی سٹریٹیجک افیکٹ آپ کو اگر ملتا ہے لڑائی میں تو آپ افغان نیشن آرمی اور افغان سپیشل فورٹیز کی مدد کریں گے تو یہ دیکھیں نا یہ معاملہ شورٹ ہوا کیا اب یہ معاملہ جا رہا ہے ایسکالیشن کی طرف یہ معاملہ جو ہے بگاڑ کی طرف جا رہا ہے اب آپ دیکھیں گے جب ائر سٹرائکس ہوں گی ڈونٹ سٹرائکس ہوں گی پھر کچھ ڈونٹ سٹرائکس یہ پاکستان کی بورڈر کی اس سائٹ پر بھی یہ کریں گے تو حالات اور کشیدہ ہوں گے اور حالات اور ٹینس ہوں گے ایک طرف سے مذاقرات کرویں کی کوشش کی جا رہی ہے دوسری طرف یہ لے کر جا رہا ہے لیکن تنیش صاحب یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ تالیبان افغان تالیبان کو ڈائریکلی ہٹ نہیں کر پائیں گے لیکن ادس ایم ٹائم سٹریٹیجک اگر کوئی چیز آپ کو ملی تو پھر آپ کریں گے کونسی سٹریٹیجک ایج لینا چاہے اس کو بہت سادہ لفظوں میں اگر میں بیان کروں تو یہ ہے کہ جو امریکی کمانڈر اس وقت افغانستان میں موجود ہے اب اس کو زیادہ اختیارات مل گئے ہیں اب وہ زیادہ وسیع پیمانے پر فضائی کاروائی کا فیصلہ کر سکتا ہے وہ اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ امریکی فورسز نے افغان فورسز کے ساتھ مل کر کہاں اور کیسے کس طرح کاروائی کرنے پہلے ان چھوٹ چھوٹی باتوں کے لیے ان کو امریکہ سے اپروول لینی پڑتی تھی دیکھیں یہ جو افغانستان کے اندر وسیع طرح فوجی مشن کی منظوری ہے یہ ایک طرح سے امریکی ڈس اپائنڈمنٹ کو بھی ظاہر کرتی ہے امریکہ نے یہ کاروائی کا اختیار افغان فوج کے سپورت کیا تھا افغان فوج کے سپورت کرنے کے باوجود دوہزار پندرہ میں تین ہزار پانچ سو پنتالیس افغان جو ہیں یہ مارے گئے ہیں دیش گردی کی کاروائیوں میں اور کچھ ساڑھے سات ہزار کے قریب زخمی ہوئے ہیں یہ بہت بڑی فگر ہے اور افغانستان میں امن قائم نہ ہونا اور افغان فوج کا نقام ہو جانا اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو وہاں پہ زیادہ وسیع رول کی ضرورت ہے اس کے اوپر پیسے بھی خرچوں گے اور جو امن کی کوششیں ہو رہی تھی وہ بھی ناکام ہوئی ہیں یہ بھی چیزہ ہر کرتی ہے لیکن اس میں ہماری پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ اور افغانستان کے دنمان ایک بائی لیٹرل دو طرفہ سیکیورٹی اگریمنٹ دس سال کے لیے ہو چکا ہے جس کے مطابق امریکہ اپنی فوج بھی وہاں پہ رکھ سکے گا اور ان حالات میں جب افغانستان اگر چاہے کہ ہماری مدد زیادہ کی جائے افغان تالیمان کے خلان تو امریکہ جو ہے وہ پابند ہیں کہ وہ آکے ان کی مدد کرنے صحیح ٹھیک ہے ان کی مدد کرنے کا پابند ہے یہ پیغام جو ہے پہنچا دیا گیا ایک جگہ پاکستان کے اندر آمن کا پیغام لے کر آئے دوسری جگہ افغانستان کے اندر کاروائی کا پیغام سامنے آگیا لیکن پیغام ایک اور بھی سامنے آیا رحمان ملک صاحب ایدی صاحب کے پاس عاصف علی زرداری صاحب کا پیغام لے کر آئے کہا کہ آپ نے جس بھی جگہ پر جس بھی ملک کے اندر اپنی علالت کا علاج کروانا ہے وہاں ہم آپ کو کروانے کے لیے تیار ہیں ایدی صاحب کا بڑا خوبصورت جواب انہوں نے صرف اشارے میں کہا کہ میں ادھر ہی رہوں گا ادھر ہی علاج کروانگا اور گورنمنٹ ہسپتال میں جو ہے علاج کرنے کو تجزیدی تنویز صاحب یہ ہوتی ہے عظمت دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو رحمان ملک صاحب کو بھیجا یہ تو سوائے اس کے اور کوئی کاروائی نہیں لگتی کہ یہ ایک پی آر ٹکنیک ہے خبر اچھی لگ جائے اور زرداری صاحب کا ایمج بہتر کر دیا جائے ورنہ رحمان ملک صاحب جیسے بندے کا جانا ہی بتاتا ہے کہ کتنے مخلص ہیں ان کے علاج میں وہاں رضا ربانی صاحب جاتے تو شاید ان کی بات کو سیریس نہیں لیا جاتا دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب اگر اتنے ہمدرد انسان ہیں انسان دوست ہیں وہ صرف عدی صاحب کی بیماری کیلئے کیوں فکر ماندہ ہے جو باقی مر رہے ہیں ان کے لئے کبھی ان کی طرف سے کوئی ایسا جیسٹر نہیں ایکسٹرن ہوا بل خصوص تھر کی بات کر لیں اور دوسری بہت سے ان کے اندر مثالیں ہیں تیسری بات یہ ہے تعلیہ ان کو پوری حکومت ان کے پاس تھی فنڈز تھے جہاں پہ باہر جیسا علاج عبدالستاریدی صاحب کو بھی مل جاتا باقی لوگوں کو بھی مصول ہو جاتا تھی کہ عبدالستاریدی وہ آدمی ہے جس نے انیس سو اکاون میں پانچ ہزار روپے سے یہ انسانیت کی خدمت کا سفر شروع کیا آج تین ہزار سے زیادہ اس کے ورکر ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں یعنی میں آپ کو ان کی یہ فگر بتاؤں کہ انہوں نے ابھی تک لیکن لاکھوں لوگ جو ہیں بیس اکتوبر دو ہزار چودہ کو پچاس ہزار یتیم بچوں کو یہ پال رہے ہیں بیس ہزار شیرخار بچوں کو بچایا ہے مردوں کو دفنانے سے لے کے ساری خدمات سارا انجام دیتے ہیں ایمبلنس سروس ٹھیک ہے لیکن ایک بات پاکستاریدی صاحب کو اس بات پہ شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں ان کا کہ انہوں نے ایک اچھا جیسٹر ایکسٹرنٹ کیا ورنہ ہم نے ایدی صاحب کے ساتھ کیا کیا وہاں پہ ڈکیتی کی گئی ان کے سینٹر میں جرگمال بنایا گیا پیسے لے لیے گیا ان سے کھالیں چینی گئی ان کو دھمکیاں دیں گئی ان کے ساتھ جس جس طرح سے سلوک سوسائٹی میں ہوا انہوں نے بی بی سی کو ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے تو چلو زرداری صاحب نے زبانی کلابی پوچھا ان کی مہربانی انہوں نے کچھ کیا لیکن ایدی صاحب نے اپنا کام نہیں روکا نہیں دیکھیں ایدی صاحب وات ای گریٹ پاکستانی کیا عظیم سن او دو سوائل میں کہوں گا اور میں وہ تصویر دیکھا تھا طبیل صاحب نے وہ چیز تو ذکر ہی نہیں کی جو میں ہمیشہ ایسی چیزیں نوٹ کرتا ہوں کہ جناب دو شخصیات کہاں عبدالسطار ایدی صاحب نشان امتیاز اور کہاں ہمارے محترم رحمان ملک صاحب وہ بھی نشان امتیاز اور میری بات سنیں میری بات سنیں ان کی جگہ اگر واقعی رضا ربانی نشان امتیاز ہوتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں عبدالسطار ایدی صاحب جیسا اماندار آدمی نیک آدمی وہ آصف علی زرداری صاحب کے پیسے جس کو ہم سب کو بیگرونڈ پتا ہے کہ وہ ان کے پیسے سے جائیں گے علاج کرانے ساری عمر کی جو انہیں نے انسانیت کی خدمت کی ہے ایدی صاحب نے آپ کے خالب میں وہ کبھی ایسا کام کریں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور یہ رحمان مالک صاحب کی وہی ٹپیکل وہ پولٹیکل گمک نہیں ہوتی جس کے میں کہتا ہوں یہ بہت ماہر ہے کہ وہ ویلچیر میں سامنے بیٹھے ہیں تو بھار میں اسے مزید نہیں کہوں گا لیکن دو انٹرسٹنگ چیزیں جناب اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑا ٹرنڈنگ چلی ایک پیٹیشن کہ عبدالسطار ایدی صاحب جو ہے ان کے نام پہ یہ جو نیا اسلام آباد انٹرناشنل ائرپورٹ ہے ان کے نام پہ ہونا چاہیے میں نے بھی وہ پیٹیشن سائن کی ہے اگر کوئی شخص ڈیزروڈ کرتا ہے نیا اسلام آباد ائرپورٹ کے نام پہ وہ ہے عبدالسطار ایدی صاحب اور دوسری چیز جو بہت بہت ایک اور کہ جناب ایک اور انٹرناشنل پیٹیشن چل رہی ہے کہ ایدی صاحب کو اس سال نوبل پیس پائز کے لیے ان کو نامزد کیا جائے اور سنا یہ جا رہا ہے کہ واقعی جو نوبل پیس پائز کمیٹی ہے وہ مانتی اس چیز کو کہ یہ ایک شخص ہیں جو کہ واقعی میرٹ پہ ڈیزروڈ کرتے ہیں تو میں سمتا ہوں کہ ان دو چیزوں کے لیے ہمیں سامنے آنا چاہیے عبدالسطار ایدی نے جو پاکستان کی خدمت کی ہے جو انسانیتی خدمت کی ہے جو میں سمتا ہوں مسلمانوں کی فاروق صاحب مسلمان ساری میں آئی وانٹو میک ایک کریکشن وہ دیکھیں وہ کسی کا مذہب نہیں دیکھتے ہیں بھئی آرمینیا میں گئے ہندو جرکی تھی بنگلہ دیش میں گئے جہاں جہاں پہ کوئی افہاد تھی وہاں وہاں کیا اور پھر یہ اپنے پورے خاندان کو انوال کیا بیوی بی بیٹا بی سارے دیکھیں کسی بیمار کی تیمارداری کرنی پڑ جائے تو آدمی دو چار گھنٹوں میں اکتا جاتا ہے لاشے اٹھانا بچوں کو سنبھالنا اتنا مشکل کام ہے اور انہوں نے کئی اشنوں سے یہ کام کر رہے ہیں اور دنیا کے کئی ملکوں نے اس کام کی تعریف بھی کی ہے ان کو ایوارڈز بھی دی ہیں لیکن ان کی خدمات کو عالمی سطح پر مارکٹ نہیں کیا جا سکا ہم عالمی سطح پر جو پاکستان کا ایمیج ہے وہ ایک دوسری چیزیں سے زیادہ مارکٹ کرنا اچھا ورڈی ہے میں کہوں گا ان کو ہمیں پروجیکٹ نہیں کر سکے انٹرناشنل نیول کے اوپر دیکھیں پروجیکٹ موڈی نے ان کو ایک کروڑ پر آفر کیا تھا جب وہ ہندو لڑکی وہ جو اپنا ڈیف انڈم لڑکی تھی وہ ایڈی سنٹر میں رہی تھی ایڈی سنٹر میں تھی اور جب اس کو بھیجا گیا انڈیا انہوں نے کہا جی ایک کروڑ پر آپ کے ادارے کے لیے انہوں نے وہ پیسہ بھی نیفیوز کر دیا تو ایڈی صاحب جیسے لوگ میں سمجھتا ہوں وہی وہ کمی بیدا ہوا کرتے ہیں ایڈی صاحب کو ویسے تو ہمارا سلام اس لیے بھی کیونکہ انہوں نے پاکستان میں علاج کرنے کو پرفیر کیا اور ان کے کام کے حوالے سے بھی دنیا کی پرائیوٹ سیکٹر کی سب سے بڑی ایمبیلنس ہونا اور اس کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے جو ایڈی صاحب نے اپنے کاندھوں پر سنبھالا پاکستان ان کو سلام کہتا ہے اور ان کے اس ٹین پہ بھی ان کو سلام کہتا ہے ہمیں جانا ہے بریک کی طرف اور بریک کے بعد بات کریں گے ایک اکیڈمی بننے والی ہے کونسی اکیڈمی بنے گی بریک کے بعد بات کریں بریک سے پہلے ایک اکیڈمی کی بات کی تھی ناظرین ویسے تو بڑی اکیڈمیز کی ضرورت ہے پاکستان میں بہت ساری چیزوں کے لیے تعلیم کی بات کریں صحت کی بات کریں لیکن اب ایک اکیڈمی بنے گی انٹی کرپشن اکیڈمی ناب بنائے گی اور یہ پروسیکیٹرز انویسٹگیشن آفیسرز ان تمام لوگوں کی ٹریننگ کے لیے بنائی جائے گی کون سے ملک سے یہ چیز لی گئی فاروق صاحب وہ بھی بتائیے گا کس ملک سے اتنا انسپائر ہوئے ہیں یہ لوگ نہیں دیکھیں ہم ویسے تو بہت چیرمن ناب کو ہم بہت کرتے ہیں کہ یہ جناب اکراس بورٹ حصہ صاحب نہیں کرتے ہیں یہ بڑے لوگوں کو پکرتے نہیں ہیں اور انہوں نے صرف پنجاب کے صوبے کو بلکل چھوڑا ہوئے وہاں پر کوئی کارروائی نہیں کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز میں نے ضرور نوٹ کی ہے ان دے لاسٹ ایک ڈیر سال میں کہ انہوں نے ناب کے اندر جو کپسٹی بیلڈنگ ہے جو اپنے اندرسٹیگیٹنگ آفسر جو ہیں ان کی ٹویننگ ہے اس پہ انہوں نے زور دیا ہے اور خاص کر اویرنس کے معاملات پہ آگاہی اور تدارک کے معاملات میں کرپسن کے ادھر بھی دون بڑا کام جو ہے وہ کیا ہے مثال کے طور پر دیکھیں یوٹیلٹی بلڈز ہیں یوٹیلٹی بلڈز پہ اب رگللی آتا ہے اور بھی بڑے چیزوں پہ سے نو ٹو کرپشن یہ جملہ آپ کو لکھت نظرات ہے اس طرح کی یہ چیزیں بھی کر رہے ہیں اب انہوں نے اپنے ٹویننگ اکیڈمی کی بات کی یہ ملیشن موڈل کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ کئی ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنی انٹی کرپشن ٹویننگ اکیڈمی بنائی ہیں جہاں اپنے انرسٹیگیشن آفسر کو وہ ٹوین کرتے ہیں ان کے میٹ کیریر کورسز ہوتے ہیں پھر یہ اچھی چیز ہے اور بھی ممالک ایسے کرتے ہیں ویشک اندر اب انہوں نے ایک اچھا کام جی کہ انہوں نے نیب نے اپنی فورنزک لیبورٹری نیب راولپنی میں بنا دی ہے جس میں تمام فنگر پینٹس اور یہ ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن بغیرہ بغیرہ جو پہلے مجھے یاد ہے ہم اپنے وقت پہ کراتے تھے پنجاب میں ایک فورنزک لیبورٹری اپنا انہوں نے بنائی ہے لہور میں اب یہ بنانے جا رہے ہیں ٹریننگ اکیڈنی ٹھیک ہے نا جی اچھی بات ہے ابھی پیچھے انہوں نے کیا کیا ہے پانچواہ کورس کیا ہے نیب آلو نے ٹریننگ آف دی ٹرینر اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹیگیشن آفسرز کی اور جو دوسرے میٹ کے آفسرز ہیں ان کی ٹریننگ پر زور دیا جا رہا ہے اچھی بات ہے لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ چیئرمن نیپ سے کہ دیکھیں یہ تمام آپ کی چیزیں ٹھیک ہیں ہم اس کو سراتے اچھا کام کریں لیکن جب تک آپ بڑے لوگوں کو نہیں پکڑیں گے تو پاکستان کے عوام کی توقعات جو ہے نا وہ آپ سے قائم رہیں گی بچہ ابھی کچھ کاروائی یا تیز تو ہوئی ہے کچھ تو ہوئی ہے بروچستان میں مثال کے طور پر انہوں نے ایک اپنا جو ایڈوائزر ہے منیسٹر لیول کا آدمی پرونچل اس کو اریش کیا ہے سن میں کاروائی ہو رہی ہے کیپی میں کاروائی ہو رہی ہے لیکن تھوڑا سا اور ہمت کریں اور ہمت کریں ایک زمانہ ہوتا تھا ہم سے لوگ سسٹم کوپی کیا کرتے تھے ممالک ہم سے سسٹم لے کر جائے کرتے تھے ایوب خان کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا لیکن اب ہمیں دوسروں کے سسٹم کوپی کرنا پر یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے بلکہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ میرے ایک دور کے رشتہ دار کے پاس ایک گاڑی ہوتی تھی جو دھکا سٹارٹ تھی ہم اسے دھکا لگاتے تھے وہ سٹارٹ ہو جاتی تھی اس کے بعد پھر بند ہو جاتی تھی اگر سو اکیڈمیاں بنا لیں سب کو ٹریننگ دے دیں سب کو باہر سے کوالیفکیشن لے کے دے دیں اگر نیب دھکا سٹارٹ رہے گا اگر میرٹ پہ تکریاں نہیں ہوں گی اگر سسٹم فیصلے درست نہیں ہوں گے آپ دیکھیں کہ ساری پرسیکیوشن کو آپ ٹھیک کر دیں اگر آپ کی حکومت اہنارو کر لے تو آپ کیا کر لیں گے اگر آپ کی نیب جو ہے وہ جیسے فاروق صاحب نے کہا کہ بڑے لوگوں کے معاملے میں آپریشن یہ جو مارل ٹاؤن کا آپریشن تھا کیوں نیب اس کے اوپر پنجاب میں رانہ مشہود کا بہت سی کیسز ایسے ہیں جن کے اوپر نیب کو آگے آنا چاہیے لیکن اس کی پھرتیاں نظر نہیں آتی یہ دھکا سٹارٹ ہے پیچھے سے کوئی دھکا لگاتا ہے تھوڑا سا کام دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر جا کے سو جاتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے جہاں جرم ہوتا ہے وہاں ٹونٹی سکس ایویڈنس ہوتے ہیں میں ٹھوکن نیاز بے گیا وہاں پہ پولیس کی انیورسٹیکیشن اکیڈمی ہے مجھے وہ ایک کمرے میں لے گئے وہاں ایک کمرے میں بیڈ پڑا تھا بیڈ کے اوپر ایک سٹیچو پڑا تھا جو کپڑوں کی دکان پہ ایک خاتون کا اور وہاں پہ کچھ سرخ رنگ تھا جس کو خون ہے ایک کرسی الٹی پڑی تھی ایک شیشہ ٹوٹا ہوا تھا وہ جو زیر تربیت انیورسٹیکیٹر تھے ان کو بلائے ان کا شواہت تلاش کرو انہوں نے مگ کے اوپر سے نشان لیے انہوں نے کیمرے دیکھے انہوں نے روٹ میں بنایا انہوں نے ساری چیزیں انہوں نے تھوڑی دیر بعد بتایا کہ یہ واردات کس طرح ہوئی کس طرح کا بندہ آیا کہاں گیا ہمارے ہاں نہ تو یہ پرسیکوشن کے لوگ صحیح چالانتیار کرتے ہیں نہ ٹھیک طریقے سے عدالت میں پیش کرتے ہیں ہمیشہ جو مجرم کا وکیل ہے وہ ماتھا ہوتا ہے جو وہ ٹھیک ہوتا ہے اور جو سٹیٹ کا وکیل ہوتا ہے یہ ماتھا ہوتا ہے ہم ہمیشہ ہوتے ہیں میب کی دو کمزوری ہے ایک تو یہ انویسٹیگیشن اور افسر طرف تک کام میرے خالے سوڑا آنے کرتے ہیں بیترین کام کرتے ہیں ٹھیک ہونڈرڈ پرسنٹ کہیں نہ کہیں امپرومنٹ تو رہتی ہے لیکن ان کی کمزوری ہے ان کی پرسیکوشن اکاونٹوبلیڈی کورٹس میں جو کہ نیپ کے کنٹرول میں نہیں ہے ظاہری بات ہے وہ ہائی کورٹ کر رہتے ہیں فنکشن کا اکاونٹوبلیڈی کورٹ وہاں پہ کیسز کئی کئی سال چلتے رہتے ہیں تو ان کو ایک سپیڈی ان کا کام کرنا پڑے گا فاروق صاحب میں ایک بڑی امپر بات دیکھئے پرسیکوٹرز جو ہیں یہ پبلسرز کمیشن کے ذریعے بھرتی کیے گئے میرٹ پہ لے کے آئیں چونکہ انہوں بچوں کی تنہا کم ہے ان کے پاس گاڑی نہیں ان کے پاس گھر نہیں ساروں نے سیول جج کا امتحان پاس کیا اور سارے سیول جج بن کے چلے گئے بہت بڑی تعداد یعنی سینکڑوں کی تعداد میں جو سیول جج ہیں وہ وہ ہیں جو پہلے پرسیکوٹرز تھے اس لیے اگر حکومت ان کو مرحات نہیں دے گی ان کو صرف ٹریننگ جو ہے وہ دینا کافی نہیں ہے ٹریننگ دینے کے بعد جس معاشرے میں آنا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ سینسٹیو قسم کے ڈاکومنٹس لے کے یہ بس کی چھت کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں جنوبی پیجاب کے اندر دارت میں جانے کے لیے اتنا پاکستان میں شور پڑا دو مینے سے پنامہ لیگز یہ وہ ٹیو آر رولا پڑا ملک میں لیکن اگر صرف نیب اور ایف آئی اے اپنا کام کرتے ہیں جو ان کا منڈٹ ہے بلیو می نیب اگر چاہے تو پنامہ لیگز کا کیس جو ہے ارام صرف دو دھائی مینے میں یہ سیاسی مسئلے تھے ہیں جرمنی کی حکومت نے بہت سارا پیسہ دیا پجاب حکومت کو پرسیکوشن کے محکمے کو ٹھیک کیا اکیڈمی بنائی اب پھر جہاں کے جتنے بڑے پرسیکوشن ڈیپارٹمنٹ کے لوگ تھے ان کو یورپ لے کے گئے وہاں کا سسٹم دکھایا لیکن جب واپس یہ لوگ آئے تو آکے نمک کی کان کا حصہ بن گئے مولنٹ آن کیس میں مولنٹ آن کیس میں وہ یہ پرسیکوشن جو اظہاری بات ہے وہ پلٹسائیف جائے تو وہ کیسے کار ہوئی سست روی کا شکار ہے ایک چیز کو سیدھا کرنا تمام چیزوں کو سیدھا کرنے کے مترادف نہیں ہوگا بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے محکمیں ہیں جن کو صحیح کریں گے تو سسٹم چل پائے گا نہیں تو پٹری صحیح کر دینے سے ریل گاڑی صحیح نہیں چلنے لگ جاتی ریل گاڑی کا انجن بھی صحیح ہونا چاہیے ناظرین جہاں سسٹم کی بات کر رہے ہیں وہاں ایک سسٹم مخص کیا گیا پنجاب میں رمضان بازاروں کا سسٹم اور خادمہ آلہ صاحب رمضان بازار پہنچ گئے وہاں کی انتظامیہ کو بھی سراحہ کے صحیح کام کر رہے ہیں پھر چھ بجے کی بجائے نو بجے کا بھی بولا کہ رمضان بازار نو بجے تک کھلیں گے تنویز صاحب خادمہ آلہ صاحب پچھلے سال بھی نمزان بازاروں کے چکر لگاتے رہے تھے اس بات بھی کوئی فرق پڑتا ہے دیکھیں میں تو خادمہ آلہ صاحب کے ساتھ چونکہ رمضان بازاروں میں جاتا رہا ہوں اور میں ہمیشہ حیران ہوتا ہوں کہ جب یہ سرپرائز ویزٹ کرتے ہیں وہاں پہ نون لی کے ورکر بھی آ جاتے ہیں وہاں شواز شریف زندہ باد کے نارے بھی لگتے ہیں ایک تو یہ کہ لندن سے لیٹ واپس کیوں آئے بیمار تو نواز شریف صاحب تھے یہ وہاں کیا کرتے رہے اتنی دیر اس کا حساب لینا چاہیے بغیر پروٹوکول کے اگر ٹاؤنشپ جا سکتے ہیں بڑی بہادری ہے بڑی خبریں چپی ہیں تو باقی پورے شہر میں بغیر پروٹوکول میں یہ کیوں نہیں پھیل سکتے اتنا بڑا فلیٹ جو ہے وہ کس لیے رکھا ہے اپنے لوگوں سے رپورٹ مانگ کے اپنے لوگوں کو شابہش دے کے آگئے ہیں یہ کیا کام ہے دیکھئے رمضان بازار ٹھیک ہیں چل رہے ہیں پرائیسز ٹھیک ہیں ائر کنڈیشن لگائے ہوئے ہیں لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو رمضان بازار کی اس حولت میں اثر ہے آپ نے پونے دو عرب روپیہ دے دیا یوٹیلٹی سٹورز کو ستر فیصد دیہات کے اندر کتنے یوٹیلٹی سٹورز ہیں دیکھئے آپ بجائی اس کے کہ معاشرے کے اندر عوام کو ریلیف راہم کریں آپ چند جگہوں پہ اچھا کام کر کے اور اس کے اوپر پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پورا ملک کو آپ نے ریلیف دے دیا اور آخری بات انہی کا یہ ہے کہ جب رمضان بازار آتا ہے ایڈوکیشن کے لوگ رمضان بازار میں ہیں ہیلتھ کے رمضان بازار میں ہیں پولیس والے ٹریفک پولیس والے رمضان بازار میں ہیں دیں گی ہے تو ساری حکومت دیں گی کے پیچھے ہے لیکن اور کوئی کام نہیں ہوتا بھائی سمتالوں میں دعائی نہیں ملتا ہی ٹماتر آج کل مل رہے ہیں رمضان بازار میں آپ کا سسٹم کدھر گیا جب یہ منسٹی ہے ایک شخص کے پاس ہوں گی تو پھر تو ایسا ہی ہوگا نا نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے ان کا اپنے ایک سٹائل آف گورننس ہے ذاری بات ہے وہ جب نہیں ہوتے ہیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ جناب شباز شریف صاحب دستن کے لیے باہر ہیں تو پیچھے لوگ بھی وہ ریلیکس ہو جائیں گے موج میلا کریں گے جی چیمیسٹر صاحب آئیں گے تو پھر دوبارہ ماملہ ہوگا لیکن پھر بھی چلیں تنویز صاحب تھوڑا بہت ان کو آپ کریڈٹ دے دیں کہ ان شباز شریف صاحب میں اتنا وہ کانشنٹ ان کا کنسرن ہے کہ ایسے اس طرح تو مجھے خبر یہ ملی ہے کہ واقعی یہ جو صفتے بازار انہیں بنائے ہیں رمضان بازار پچھلے سال کے فقابل میں میں آپ سے معافی مانگ گیا دیکھئے میں گرو مانگٹ روڈ گیا گرو مانگٹ روڈ میں یہ لگا ہوا ہے ایک فارٹک کے پاس ایک بازار لگا ہے اس فارٹک کے بازار سے پہلے قویلی گرانڈ کے پل کے نیچے بہت سے لوگ زمین پہ سوئے ہوئے ہیں کمیزیں اتار کے برے حال میں نے پوچھا بھئی تم کون ہو اس نے کہا ہم مزدور رہے ہیں صاحب جی چار دن سے کام نہیں ملا ہمارے گھر میں روزے جس طرح رکھے جارہے ہیں ہمیں پتا ہے آپ رمضان بزار کی خبریں لگوا گئے تاثر دے رہے ہیں کہ پورے محاشرے کو فلاہی محاشرہ بنا دی ہے اب اگر واقعی خانم آلہ صاحب نے پنجاب کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ کیا ہے چند دنوں بعد پنجاب کا بجٹ پیش ہوگا پیش ہوگا نا تو پنجاب کے بجٹ میں بجائی یہ کہ وہ مزید کو سو ارب کے ٹیکسز لگا دیں میں ایسے فگر بول رہا ہوں لیکن وہاں پہ اگر ریلیف تھے ہیں صحیح معنیوں میں ٹیکسز کو کوئی کمی لے کے آئیں کوئی اور عام آدمی کو فائدہ ہو تو پھر ہم بھی کہیں کہ خادم آلہ صاحب باقی جو ہے وہ دل سے وہ چاہتے ہیں کہ عوام کے حالات جوہ بہتر ہو تو پنجاب کے بجٹ میں ایک مرتبہ دیکھیں نا آٹھ سال سے وزیراعالہ ہے ابھی دو سال میں پندرہ بیس سال سے میں اس تفاہ جو کنٹینیوز چل رہا ہے بھئی آپ کے دو سال اس کے بعد پھر تو آپ کم از کم کئی تف کبھی تو بڑا دل دکھائیں نہیں لیکن اس بار تھوڑا بڑا دل تو دکھائیں ہیلی پیگ نہیں بنے نا اس بار ہیلی پیگ نہیں بنے حمزان مزاروں میں لاسٹی ہے ہاں چلے وہ جساں لاسٹیم کو وہ ذرا نہیں کیا تھا لیکن میں وہ ٹائم پرائیں ٹو سیئے کہ خادمالہ صاحب کے پاس ایک موقع ہے ایک موقع ایک تو یہ بجٹ میں ریلیف تھے اور دوسرا میں آج شباز شریف صاحب سے کہہ رہا ہوں دیکھیں ان پر ایک بڑی مورل ذمہ داری ہے ہم سب دنیا سے چلے جانا ہے کسی نے دو سال سال دن دن نہیں رہنا ہے وہ ان کو چاہیے کہ اپنی لائف ٹائم میں امیجیٹلی آنے والے دنوں میں آنے والے مہینوں میں بائی مورڈل ٹاؤن کا کیس جو ہے اس کو بلکل ٹرانسپرنسی کے ساتھ سپیڈی ٹرائل کریں تاکہ لوگوں کو انصاف ملے جو شہدہ کے جو فیملیز ہیں ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے ان پر ایک بہت بڑا یہ محصول ہے تو معاشرے کا قوم کا یہ ایک ذمہ داری آتی ہے کہ آپ کے ذمہ داری کی بات کریں ایک اور شخص اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ ایک پارٹی بنائی جائے اور عوام کی خدمت کی جائے کون ہیں جمشید دستی صاحب ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ گدہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی دیکھا بچے چلاتے ہوئے بھی دیکھا عوام کی بات کرتے ہوئے بھی دیکھا پارلمنٹ کے جو لوجز ہیں اس کے بارے میں بھی بڑی بڑی خبریں دیتے ہوئے دیکھا آپ انہوں نے اپنی پارٹی ریجسٹر کرا لیا پارٹی کا نام ہے عوامی راج پارٹی اور اس کے لیے انتخابی نشان مانگا ہے جھاڑو کا تنویر صاحب کس کا صفایہ کرنا چاہے ہیں دیکھیں جمشید دستی جو ہے ایک سٹرگل کرنے والا بندہ ہے ایک غریب گھرانے کا فرد تھا یہ کہتا ہے کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے حالانکہ ان کے اوپر ایک قتل کا مقدمہ درج کیا گیا تھا ایک مرضی کی شادی ایک بچی نے کر لی ان کو جنہوں نے قتل کروایا اس کی لاش جس گھر میں دبائی گئی تھی وہ جمشید دستی کے ڈرائیور کا گھر تھا یہ اچھی بات ہے کوئی بندہ سیاسی عمل میں حصہ لیتا ہے سیاسی طور پر جدوجہد کرتا ہے اپنی سپیس بناتا ہے وہ بلکل ٹھیک بات ہے جمشید دستی صاحب جلی ڈگری پہ نکالے گئے تھے پتہ نہیں آپ انہوں نے جو منشور جمع کرائے الیکشن کمیشن میں اس میں تعلیم کے حوالے سے ڈگریوں کے حوالے سے کس طرح کی فلوسفی میں پیش کی ہے یہ انہوں نے عمران خان کے گھر یہ رکشے پہ بیٹھ کے آئے تھے چاند ماہ پہلے انہوں نے ان کے ساتھ پوری ہمدردی کا تعاون کا حمایت کا اعلان کیا تھا وہاں ان کا دل نہیں لگا اب یہ جو تانگا پارٹی وجود میں آ رہی ہے جو شیخ رشید صاحب جیسی پارٹی ہے اور یہ ایسی پارٹیاں دیکھئے اس کا فائدہ بھی بڑا ہوگا کسی مسئلے پہ قومی اے پی سی بلائی جائے گی تو یہ بندہ اگر پی ٹی آئی میں ہوتا تو عمران خان وہاں بیٹھتا نوازشیب کے زیادہ اب یہ بیٹھے گا اس لیے کہ یہ پارٹی کا سربراہ ہے یہ اپنا ہی پارلیمانی لیڈر ہوگا خواہ اس کی ایک سیٹ ہے آپ نے تانگا پارٹی بھولیا ہے تانگا بھی پورا بھر سکے گا یا نہیں بھر سکے گا نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے یہ تانگا پارٹی ہے لیکن ایک بات ہے جمشید دستی صاحب کے کہ بے شک چلے وہ اپنا ان کے لیول نہیں ہے ان کا ساری جالی ڈگری یہ تمام معاملہ لیکن اس شخص نے ایک عام آدمی کی طور پر اپنے مدفرگرد جو کونسیچنسی وہاں پر فیوڈل جو ہیں جو بڑے بڑے جاگیردارا ان کو اتنے چیلنج کیا ہے دیکھیں نا اور وہ وہاں پر ایم این ایلیکٹ ہوا ہے دو تین مرتبہ تو یہ آپ اس کو کریڈٹ دیں وہ الیدہ بات ہے کہ جمشید دستی کی وہ کریڈبلیٹی نہیں ہے جس طرح کی باقی کچھ اچھے ہمارے بڑے محترم سیاستدان ہیں جمشید دستی کی وہ کریڈبلیٹی نہیں ہے اور کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ ایک اچھے کام پر یہ آگے چلتے ہیں مثال کہ پارلیمنٹ لوجز میں وہ جو بینڈ مٹیرل نکلا تھا اس پر انہوں نے بڑا شوڈ ڈالا جناب پارلیمنٹ کی لیول پر انڈسٹیگیشن کمیٹی بنائی گئی لیکن کیا ہوا ایٹ تی کلائمیکس یہ جناب جھاکیتہ نے بیٹھ گئے در گئے یا پتہ نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے نا جی تو یہ ایک قسم کا بہت ریلیبل آدمی نہیں ہے پولیٹیکلی کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کہیں جمشید دستی صاحب آئیں ہمیں سپورٹ کریں گے ان کو ساتھ ملائے جائے سببہالی ادھر جمشید دستی جو ہے نا تنویر صاحب وہ کیونکہ پڑھے لکھے آدمی نہیں ہے انفورشنٹلی تنویر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آج کل بڑی پارٹیز بن رہی ہیں ویسے تنویر صاحب مشرف صاحب کی ون مین پارٹی بنی شیخ رشید صاحب کی بنی پی ایس پی ابھی ہم لوگ نے دیکھ سی ہے بندہ چونکہ ڈرامی کرنا بھی جانتا ہے ڈرامی حرکتیں کرتا ہے سائیکل پہ رکشے پہ اور اس کا ایسے جیسٹر ایکسٹرنٹ کرتا ہے کہ عوام کی تو جو حاصل کر لیتا ہے میڈیا میں خبر لگا لیتا ہے جو بولی آج کل بول رہے ہیں کرپشن کے خلاف سیاستدانوں کے خلاف دوسرا مجھے لگتا ہے یہ پارٹی بنائی نہیں بنوائی جا رہی ہے کس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہے جس کو یہ پرسوٹ کر رہے ہیں اس کو بھی ذرا تکھنا چاہیے میرا فارم صاحب باتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے کہا پاک سرزمین پارٹی نہیں وہ وان مین پارٹی نہیں ہے پاک سرزمین پارٹی مجھے پوری امید ہے کہ وہ کراچھیک عوام کے لیے پہتے ہیں نیشنل لیبل وہ پارٹی مرچ کرے گی اور اس میں صرف ایک شخص کنی اپنا مصطفیٰ کبال کنی آپ دیکھیں گے سب لوگوں کو رول ہوگا اور میں تو دیکھ رہا ہوں مکم کے اور کی جو ٹاپ کے لوگ ہیں ایونچلی مجھے یاد رہے پاک سرزمین پارٹی کاف لیگ دستی سارے ملاکیں ہم آئی جائی بنائیں گے فاروق ستار صاحب ونچلی کے لیے رہ جائیں گے باقی ایک ایک کر کے سارے پاک سرزمین پارٹی بڑے ویسے ہفتوں سے تو کوئی ایسی خبر نہیں آئی ہے لیکنے آنے والے وقتوں کے درستہ کی خبریں مجھے تو بہت امید ہے کہ وہ اچھا کام کریں گے ٹھیک ہے یہ پارٹیز مل کر کچھ کر پائیں گی تنویر صاحب اپوزیشن جب مشکل وقت آتا ہے جس طرح دھرنا آیا تھا ایک ایک شخص امپورٹن تھا وزیر آزم صاحب کے لیے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ آمریت سے تو بہتر ہے ایک بندہ پارٹی بناتا ہے لوگوں کے پاس جاتا ہے اپنا منشور بتاتا ہے سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے اپنا ایک رول ادا کرتا ہے یہ اچھی بات ہے ہو سکتا ہے وہ پارلیمنٹ تک اس طرح نتائج نہ لے سکے انٹرسٹنگ چیز ہے نام اس کے دیکھیں عوامی پاکستان عوامی راج پارٹی جمشے دستی صاحب کی بھئی عوامی راج ہم بھی چاہتے ہیں عوامی راج لیکن عوامی راج یاد رکھیں جب تک یہ فیوڈرز قائم ہیں بڑے بڑے سرمایہ دار قائم ہیں پاکستان کیا کنٹرول ان کے ہاتھ میں عوامی راج کی بات کر رہے ہیں تنویر صاحب وہ انڈیا کے اندر ارون کیجریوال صاحب انہوں نے بھی بڑے بھاری بوٹس لیے کیا یہ اس طرح کے کوئی چیز کر پائیں گے جب بھی بندہ اپنی پارٹی سے وفاداری جو ہے وہ ختم کرتا ہے غداری کرتا ہے کہ لیں یا بے وفائی کرتا ہے تو وہ اپنا نام مسلملی قائد عظم رکھتا ہے یہ عوام کے نام پہ پہلے بھی ہمیں دھوکے ملے ہیں اب ایک تو انہوں نے عوام راج پارٹی اوامی راج پارٹی بنائی اوپر سے جھاڑو کا نشان مانگ لیا کہیں جھاڑو ہی نہ پھیر دیں پر سے اقتدار آگے چھیک ہے اور جھاڑو عوام کی امیدوں پہ جھاڑو نہیں پھرنا چاہیے باقی جو ہے وہ تمام چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی لیکن دیکھتے ہیں کہ جمشید دستی صاحب کس کا صفایہ کرتے ہیں یا پاکستانی سیاست میں صفائی کرتے ہیں دیکھنا تو یہ ہے جھاڑو سے کیا کیا کریں گے لیکن ہمارے آج کشوں سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک دیجئے گا ضرور باقبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا Have a nice day